جنہوں نے حق کے رائے دیں جا کے استعمال کیا کہ شاید ہمیں حق ملے گا لیکن انہوں نے نہیں ملا تو انشاءاللہ اس کو ہم بلند کریں گے یہ عوام کا حق یہ عوام کا حق ہے انشاءاللہ جنہوں نے ووٹ کیا وہ پریشان ہیں ان کو ان کا ووٹ دلان واپس گنوانے کا حق کھام ان کا واپس دلائیں گے اس کے لیے عدالتوں میں بھی جائیں گے عوامی عدالتوں میں بھی جائیں گے کوئی رستہ کوئی دروازہ کوئی کسی قسم کی ہم اس میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر واپس رہیں گے ڈیٹیلز بھی آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں فانٹی فائیب کا کہہ رہے ہیں فورم پر جان کے دیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کی چالیس پیٹیشنز ہمارے مقلہ موجود ہیں انہوں نے کراچی میں سب سے پہلے الیکشن کے تیسرے دن کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشنز لگائی ہمارے مقلہ موجود ہیں شجاعت علی خان صاحب جو کینڈین پی ہیں ہمارے وکیل بھی ہیں جناب بیرستر اوزہر غوری ہمارے ایمینے کے کینڈین پی ہیں وکیل بھی ہیں بیرستر علی طاہر صاحب ہمارے وکیل ہیں جو انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی پیٹیشنز لگائی پر الیکشن کے دن بھی میری پیٹیشنز ہمیں بہت ساری پیٹیشنز لگائی اس کے علاوہ ہمارے آئیلیت کے بکلہ نے پیٹیشنز لگائی ہمارے کچھ دوشت نے شہر کے بڑے نام بکلہ انہوں نے بھی آکے اپنے آپ کو ورنٹیر کیا کہ ہاں اورگر میں ایڈیٹ چھنا ہے میں جبران ناصر صاحب نے بھی ہمارے پیٹیشنز لگائی میں کہنے چاہتا ہوں بہت سارے بکلہ نے جا کے تو میں ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ ہم نے اس فوری طور پر سردھ آئی کورٹ میں پیٹیشن لگائی اور اس میں یہ تمام اپنے فارم فورٹیفائی جمع کر رہے ہیں چند دن کی اس کے بعد حاضر اگر دیٹس کے بعد علی صاحب کس دن بھی جاتا روڑن فرق تیرہ تاریخ کو چیف جسٹس سردھ آئی کورٹ میں ایک آرڈر کے ساتھ یہ تمام چالیس پیٹیشن الیکشن کمیشن اسلام آباد کو بھجوائی ہی کمپلینٹس میں کنورٹ کر کے اس ڈائریکشن کے ساتھ کہ بائیس تاریخ تک اس کا فیصلہ کریں اور سپیکنگ آرڈر دیں ہمارے کورٹ کے ساتھ ہی بی بی سینئر یہاں پہنچ گئے ہیں دی نو دا مییننگ لگ سپیکنگ آرڈر سپیکنگ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے بچو ہاتھ بیان کریں تیرہ تاریخ کو سندھ آئی کورٹ کے جی جسٹس نے اوپر بھجوائی اور کہا کہ آپ اس پہ سپیکنگ آرڈر پاس کریں بھائی سپیکنگ کیا کریں یہ چوڑ یہ ڈاکو یہ منڈیٹ کے ڈاکو ڈاکا 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 ڈالنے والے یہ سپیکنگ آرڈر پاس کریں گے سپیکنگ آرڈر میں تو کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر بندہ لیس میں کچھ اور تھا انہوں نے جا کے تیرہ تاریخ کو رد کر کے دوبارہ تاکہ ایک سنگل دو لائن کا ایک ہی جیسا آرڈر کر کے انہوں نے بھجوانیاں سندھ آئی کورٹ کو واپس کہ جی ٹیبللز بن چکے آپ پہاں جائیں تو ہماری یہ فارم فورٹی فائل سندھ آئی کورٹ میں بھی جمع ہیں ہمارے یہ فارم فورٹی فائل الیکشن کمیشن میں بھی جمع یہ فارم فورٹی فائل ہمارے پاس نہیں ہے جس نے دیکھنے ہو کسی اینڈیو نے دیکھنے ہو کسی صحافی بھائی نے دیکھنے ہو جو کہتے ہیں کہ یہ ہم حاضر ہیں ہمارے پاس آگے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے بتانا چاہتا ہوں جو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس ڈاکیں کے ملزمان کون کون ہیں اس کے بعد میں ڈیٹیل بھی بتا ہوں آپ کو بھی خورت صاحبی تفسیلی بات کریں گے ہمارے کراچی پریزیڈنٹ ہیں اور بھی ہمارے ساتھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آروز ریٹرننگ افسران جنہوں نے پیمانی کی جن کا کام سلیم کنسورنیڈیشن تھا انہوں نے جو فارم پارٹی فائر کو فارم پارٹی سیون میں کنورٹ کرتے ہوئے دون دون امری کی تو پاکستان پینر کورڈ کے تحت انشاءاللہ ان کی نوکلوں سے بھی نکلوائیں گے اور تین تین سال کی سزا ان کو ملے گی تین تین سال کی سزا ان کو ملے گی آروز کو الیکشن ایٹ کے آرٹیکل نائنٹی ٹو اور نائنٹی فائر ہوتا ہے کہ جب یہ ریزرٹ انہوں نے کمپائل کرنا ہوتا ہے تو ہم میں موجود ہونا ہوتا ہے یا ہمارا کوئی نمائندار یا ہمارا وقیر اسے موجود ہونا ہوتا ہے انہوں نے الیکشن ایٹ کے سیکشن نائنٹی ٹو اور نائنٹی فائر کی بھی خلاف عرضی کی اور انشاءاللہ یہ تمام آروز ان کا پیچھا کیا جائے گا ان کو نوکلیوں سے نکلوائے گا ان کو تین تین ساتھ کی سزا کے مرتقل پائیں گے اور ان چھوڑنے والے نہیں ہے کیونکہ خالی ہمارا اگر مسئلہ ہوتا ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ تو عوام کا مسئلہ ہے جنہوں نے ووٹ دیا پانکوان چھے چھے گھنٹے نکل کے وہ بائی کے بغیر حالات کے لیے جا کے انہوں نے ہمیں ووٹ نکل کے دیا اس کی بھی چوبیداری ہم نے کرنی ہے اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آئین میں لکھا ہے کہ ویسے پھر ایک ہی کام ہو الیکشن کمیشن کا اس کے علاوہ ہر کام انہوں نے کیا ہر کام انہوں نے کیا ٹرانسفر ہوسٹنگ یہ وہ فانڈز نہ جانے ہر جو ان کا کام نہیں تھا وہ انہوں نے کیا تو ہی الیکشن کمیشن تک کر دیا تو ہی ہر اس ادارے کی یو شخص کی جس کی عزت ہو افسوس کے ساتھ بڑے بڑے نام تھے جسٹس پرسندین جی ابراہیم جس سے کریکٹرز بھی تھے اس سے بیس پی ست اترازات ہوئے دوہزار تیرہ میں تو جسٹس پرسندین جی ابراہیم نے الیکشن ارستیفہ دے دیا ایسے جب لوگ ہوتے ہیں تو ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تو بیزت لوگ جب آکے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ جائیں گے آئین اداروں میں تو پھر ان کی کوئی توہین نہیں توہین تو انہوں نے اس ملک کے کی اس آئین کی کی ہے میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن اس کے چیف اور اس کے ملبران نے آئین کی خلاف برزی کی کیسے ہی انہوں نے ناپنگارمیٹ آئین کے الیکشن کرائیا نہ کی بی میں کرایا نہ مرکز میں کرایا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اعقامات کی بھی خلاف برزی کی اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فری فیر ٹرانسپرینٹ الیکشن کراؤ الیکشن یہ نہیں جھرلو الیکشن کرانے کا نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو اعقام کہ جاؤ جھرلو الیکشن کراؤ اس میں تا فری فیر ٹرانسپرینٹ الیکشن کراؤ نہ فری ہوئے نہ فیر ہوئے نہ ٹرانسپرینٹ ہوئے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ملبران اور چیف الیکشن کمیشنر نے آئین کی خلاف برزی کی وہ آئین کو توڑنے کے تی چوٹ کے اوپر الیکشن دویشن کے سامنے جب تک انہوں نہیں لٹکایا جائے گا یہ ووڈ ٹھیکنس ہوگا تو جب تر سال میں پہلی دفعہ آوان کے ووڈ کی توہین کی گئی آوان کی توہین کی گئی ہے آوان کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے آرٹیکل سکس کی قانونی قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے عدالت کی اداریہ ان کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دیمانڈ کرنا جائز ہے آئین میں چو گئے انہوں نے خریف ایر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کیا پوری قوم کہنا یہ نہیں کیا تو ان پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور اس کی سزا میں نے لکھی آئین کی کتاب میں لکھی سزایں بہت ہے فاسی کا بندہ ہے لیکن نشانے اپرد بنانے کے لیے جو انہوں نے قوم کے مینڈنٹ کو تباہ کیا انہیں نشانے ادھر کی برد اور ہم آج نہیں لکل قرطان سکر انشاءاللہ ضرور ہوگا وہ اس قوم کی آواز ہے وہ اس کے قوم کے دل عمران تھانم کے ساتھ گھڑکتے ہیں انشاءاللہ ہوگا اور میں کہنے چاہتا ہوں اس پوری قوم نے سفر کیا ہے کہ ٹراما سے گزرے ہیں اگر ان کے گھر میں پولیس گستی ہے ان کے بچے ان کی بیگم صاحبہ ان کی بہن ان کی مالدہ جو بھی کوئی شخص ہے اگر وہ ٹراما میں ہوتے ہیں لیکن جب وہ ویڈیو چلتی ہیں تو ہر شخص میں جس کی بہن بیٹی بہو بچے ہوتے وہ ٹراما میں چلایا تھا کہ کیا ہو ہے آج دو سال میں اس کو ان کی مہینے رہا ڈینسل کے اندر رہا باہر بار آتا جاتا رہا لیکن کچھ نہیں جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت لی امتو عزت منتشاہ امتو عزت منتشاہ بے اندقل خیر وہو اللہ کل شہن قدیر عزت زلت موت اللہ کے ہاتھ دوسرا ہی کتنی تدبیریں بنا لے والمکر وکر اللہ اللہ خیر وکر انسان تدبیریں کچھ بناتا رہے آخری تدبیر اللہ تعالیٰ تو اس سب کچھ کے بعد آٹھ فروری کو قوم نے ہمیں جہا دیا اور نو فروری کو اس چور ٹولے نے اس الیکشن کمیشن اور آروز میں جانی وزٹ کے دری ہرا دیا لیکن اب ہارے نہیں سیلات پھر آپ پتا تو پھر ہم سایس میں بات کریں گے پھر سوال آپ میں بات کر رہا ہوں آپ سے ہدراباد بجی این اے ٹو ور نائن ہمارے ڈاکٹر مستنصر بلہ ساپ تھے فرم فورٹی فائی کے تحت ان کے باون ہزار روڈ تھے باون ہزار ناؤ سو رہنان میں اور ایم پی 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 ہم بینر تھے فرم فورٹی فائی میں فورٹی سیمن میں مستنصر بلہ کے باون کی جگہ 38 کر دی گئے اور ایم پی کو بس اس کے بعد کراچی کی 231 ایم پی خاند نمود ساتھ 43 آوزن سمتھن اور 42 آوزن 43 آٹ ستر ان کے ہیں 42 633 حکی بلو ساتھ کے ہیں 447 میں 43 243 پی ٹی آئی کے کر 43 64 بڑا کیوں گر جنا لیا گیا چلی یہ چوری ہوئی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکا پتہ 23 جگہ چھوڑی ہوئی ہے باقی ڈاکے ڈاکا نمبر 1 این 232 پی ٹی آئی عدیل احمد 14 آر سامنے ایم پی 18 آر آر ہم ایم پی کسے بتا رہے ہیں ہمارے درمیان ہر جگہ جواستانی ہے کراچی نے گر بڑھ پڑھ پڑھ لیکن چھوڑی بینہ رہی ہے لیکن نمبر 2 پہ این ایم ای کی سیٹس پہ بھی جمع سلام ہمیں پڑھ یا ان کو پڑھ تو جی 232 میں عدیل احمد ہمارے چھوٹر آزار آر 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 آح آر آر اگر ملک ٹھولہ ملک ٹھولہ سے تیارتر ازار نکر ایم کیوں کی جتا دیا گیا تو تھٹی فور شیم افسوس ناگ دو سور پہتیس سیفر امن صاحب ایکیز آر بہت چھوڑا ہوں گا ہے ایکیز آر بہت انگیل دے دو ازاد چار سو چوبیس سو بھٹے ایم کی انگیل کے ایم کیوں کی ایم کیوں کی جتا دیا گیا اب ایک اور میں کہتا ہوں توڑ پڑے ہیا کرو شرم کرو ہیا کرو آنمیر کے ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ سنیے آنمیر خان دو سو چھتیس ایک لاکھ تین ہزار ووٹ اینکیم سات ہزار چار سو ووٹ اس کے بعد آنمیر خان کو انہوں نے گیارہ سو چوار ووٹ ایک لاکھ تین ہزار سے گیارہ سو چوار اور انہوں نے کسی کو اینکیم مالے بھی ستاتی ہے کس شرم نہیں آتی یہ تو منڈیٹ لینے لازم اشارہ مانا چاہیے نین کہتے آتی ہوگی بچوں کو کیسے وہ دکھاتے ہوں گے اپنے بلکرد کو کیسے وہ دکھاتے ہوں گے شرم نہیں آتی ہے چوری کا منڈیٹ لے گے حالا پٹھاتے ہوگی شرم ایڈوکیٹ ضہور اینک ساتھ چلتالیس دار ووٹ اور اینکیم کے اکیس دار ووٹ تھے اور اس کے بعد یہاں تھے ریزر جب آیا تو پی ٹی آئی کی تیتیس دار کر کے چالیس دار ووٹ سے اس پر فکر پارٹی کو زیادہ دیا دیا لونٹ سے لگیئے کی نا مالک انیمہ تو بھی لے لے تو بھی لے لے تو بھی لے لے تو بھی لے لی یہ نورا گشتی ہے بی بی اینکیم ایک ہے دو نہیں ہے ایک ہے یہ اس کو لیدی چلوے دو بھی لے جا یہ دولے اس کے بعد آپ کا خادم حلیم آجی شہد ایچی ٹو تھاوزن ایچی ٹو تھاوزن نائن سیگنٹی ٹو اینکیم دس ازار دس ازار اس کے جمار کی بھی ہیں اس کے بعد میرے چھتیزار کر کے چوہوں کا ساہر انکیوں کے دیکھوں نے جتا دیا گیا ہم آپ کے سامنے موجود ہیں یہ ریزر موجود ہے ابھی جس نے دیکھنا ہے یاسر بلوچ ہمارا نوجوان لیاری سے اس نے لیے اک تالیس ہزار زیرو سکٹی سکس موٹ نبیل گبول صاحب کے دے پیتیز ہزار اور کچھ موٹ اس کے بعد ان کے کیا کہنا چاہیئے نبیل گبول کو چالیس ہزار دے کر اور ان کے سیتیز ہزار دے کر نبیل گبول کو جتا دیا گیا وہ بھی جی کے ہوئے پارم ٹھوٹی فائر میں یہ بھی پی پی کو دے دی چل یہ تم لے جاؤ رنگان گھازی سا ٹو فورٹی پی ٹی آئی بیالیس ہزار اینکیوں دس ہزار اس کے بعد ہمارے پی ٹی آئی کے ستا 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 ساتا بھی آجعا ڈجائز ہزار ہمارا rally star seat 213، 2018 خوند سے دمار دو فورٹی ون ڈیکرو ٹر DOCTOR עםی تے ہیں پھر عارف علمی تے ہیں پھر فر عرف علمی تھے ہیں پھر عفت آسا Surdoďی کے تے ہیں تو یہ 78000 0544 انڈیا موٹ تھے اور 7297 پیپلز پارٹی کے تھے اس کے بعد ان کی 48000 کمtles پارٹی کو مریضا ساپ فریشان تھے گھنٹہ سے آگئے ہیں کھڑکی دروازے تو بند ہیں وہ کہاں سے آگئے یہ کہاں جیب دیکھ رہتے ہیں کھڑکی دیکھ رہتے ہیں دروازے دیکھ رہتے ہیں اور انہوں نے کہا لوٹ کمال ہے چلو تم بھی لے جاؤ چونکہ ایک بھی نہیں دی رہا تھا پیٹی آئی کو اس کے بعد کہ ماری بیوہ خان صاحب جو بڑے چیمپین ماشاءاللہ بڑے بڑی تقریبیں کرتے ہیں مصطفیٰ کمال مزوجی تانہ تھا بھائی موسیقی جس طریقے سے پیٹی آئی کی ٹاپ ریڈرشپ چاہتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھے اور ان کو یہ کہے کہ جی پاکستان کے ساتھ جو معاہدے ہیں یا لونز ہوں جو کرتا جاتے ہیں وہ نہ دیے جائیں تو یہ اگر آپ ان سب کو کنیک کریں گے تو دونوں کا مقصد پارٹی ایک ہی ہے